بسم اللہ الرحمن الرحیم جب موت آنے والی ہوتی ہے تو تین نشانیں ظاہر ہوتی ہیں اگر یہ تین نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ موت آگئی ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں موت کی تین نشانیاں یعنی جب یہ تین نشانیاں پوری ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ موت کا وقت قریب ہے ایک مرتمہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائل علیہ السلام حضرت عزرائل علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت عزرائل علیہ السلام نے پوچھا کیا تم میری روح قبض کرنے کیلئے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کیلئے آئے ہو تو ملک الموت نے عرص کیا اے اللہ کے پیغمبر میں روح قبض کرنے کیلئے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ سے ملاقات کیلئے آیا ہوں تو حضرت عزرائل علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کیلئے آؤ تو کوئی قاسد میری طرف روانہ کرنا کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا تو ملک الموت نے کہا کہ روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے دو یا تین قاسد آپ کی طرف روانہ کروں گا اور وہ آپ کو اطلاع دے دیں گے چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یاقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کی بات کہی تو یاقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی قاسد بھیجوں گا کوئی پیغام دینے والے کو آپ کے پاس بھیجوں گا آپ اچانک روح قبض کرنے نہیں آؤں گے تو ملک الموت نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف قاسد بھیجے تھے اور وہ بھی تین قاسد بھیجے تھے حضرت یاقوب علیہ السلام نے کہا وہ کون سے قاسد ہیں ملک الموت نے فرمایا پہلا قاسد یہ تھا کہ آپ کی داری اور سر کے سیاہ بال جو ہوں گے وہ سفید ہونے لگیں گے دوسرا قاسد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور طوانائی تھی وہ ختم ہونے لگے گی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگے گی اور تیسرا قاسد میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بلکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگی تو یہ تین نشانیاں ملک الموت نے بتلائیں اور ملک الموت یعنی حضرت عزیز علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاسد آتے رہتے ہیں لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے لوگ ان کو نہیں مانتے اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکی اور تقوی میں مشہور تھا پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا تو یہ ایسی علامت ہے جس سے اچھا تاثر لیا جا سکتا ہے اور اس پر خید کی امید کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کے لئے دعائیں کریں تو یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی ہے اسی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت پر انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں جن میں اللہ کی اطاعت پر استقامت اللہ کی بارے میں حسن و زن سچائی پرہیزگاری توبہ موت کسرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہتیں مختصر کرنا آخرت کے فکر اور نیک وکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہیں موت سے چند گھنٹے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں بھوک اور پیاس کا مٹ جانا جب جسم ایکسپائر ہونے کے بلکل قریب چلا جاتا ہے تو انسانی حاجات جیسے بھوک اور پیاس کی ضرورت محسوس ہونی بند ہو جاتی ہے اور لاغر جسم مزید تورائی حاصل کرنے کے لیے خوراک کی درخواست بند کر دیتا ہے دیگر انسانی حاجات ختم ہو جاتی ہیں موت سے چند گھنٹے پہلے انسانی جسم پاخانہ اور پشاپ کی حاجت محسوس کرنا بھی بند کر دیتا ہے یہ گویا نشانی ہے روح کے جسم کو چھوڑنے سے پہلے کی موت سے کچھ گھنٹے پہلے جسم درد سے کراتا ہے اور اس پر خوف کی علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں جس میں کپ کپی وغیرہ تاری ہو سکتی ہیں دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا ساری زندگی خون کو پمپ کرنے والا دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نبس کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ اشارہ ہے کہ یہ آزا اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور انقریب بجھنے والے ہیں موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے جسم کمزور پڑھنے لگتا ہے چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنود گیتاری رہتی ہے آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے جسم کا درجہ حرارت جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے محسوسات کم ہو جانا روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو یعنی موت سے تقریباً 24 کھنٹے پہلے تو ہاتھوں پاؤں گھٹنوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیلہ یا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے سانس کی بے ترتیبی یہ نشانی واضح نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے ایک سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اس کو درست کرتا ہے اور نیک عمل کی طرف خواہش دلاتا ہے یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی زگا یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں تیار کر رکھے ہیں اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قاسد کرتی ہے اس وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند بھی کرتا ہے پھر ملک الموت روح قبض کرتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے ایک سال پہلے اس کی پاس ایک شیطان بھیجتا ہے وہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ بری حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بری حالت میں مرا اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ پسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی کرتا ہے اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی نا پسند کرتا ہے پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے کتاب الفضاء کے مصنف اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرہ سامپ کو اس کی سراخ سے بلائے اور مومن اور کافر دونوں کے جسموں سے روح نکلنے کی حالت یقصہ ہوتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان ہونٹ تک آ کر جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے تین دن قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آمال صالحہ سے پیدا ہوتا ہے پس حاصل ارشاد کا یہ ہوا کہ مال صالحہ کی پابندی اسقدر کرو مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن و زن پیدا ہو جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھیں کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے یعنی جس کو حق تعالیٰ سے حسن و زن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے اس کو پسند کرتا ہے شہد جیسی خوشگوار چیز دیتے ہیں یعنی آمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی توفیق اتا فرما دیتے ہیں صحابہ نے کہا کہ اس طرح شیری کرتا ہے آپ نے فرما دیتے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دے سنا کہ میت کو موت کے وقت پہ شانی سے اگر پسینہ آئے آنکھ سے آنسو اور ناک کے سراخ کو شادہ ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہوئی ہے گلے میں آواز پلٹ کر کھائی جیسا کہ جوان اونٹ کا گلہ کھونٹنے سے آواز آتی ہے اور اس کا رنگ بد رنگ ہو جائے اور مو سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی نانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ڈائیت